آئیں اور پریکٹرگرل کوششن دیکھتے ہیں دی ٹو پرسن لون نوٹ اب یہ نوٹ پی ایول بھی ہوتا ہے یہ اس یہ بانڈ کی شکل تو نہیں ہے یہ بھی ایک قسم کا ڈاکومنٹ ہے جو ایز ای فینینشل انسٹرومنٹس یوز ہوتا ہے اوہ ایٹ میلین واز ایشیوڈ ٹو پرسنٹ لون اس میں دو پرسنٹ آپ کو پروفٹ ملے گا اوہ اپریل فرسٹ تیو تھاؤزن نائنٹین انڈر دی ٹرنس دیٹ پروائیڈ پر ای لارج پریمیم آن ریڈمشن یعنی وہ ہم نے جو پہلا کوسٹن کیا اس میں تھا کہ ہم ڈسکاؤنٹ پر خرید رہے ہیں یہاں پر ہم فل ویلی پر خرید رہے ہیں لیکن ہمیں پریمیم پے کریں ڈیفرنس کیا ہے کہ ایک ہم خرید کم پرائس پر رہے ہیں یہاں ہم پوری پرائس دے رہے ہیں لیکن ٹورز دی اینڈ ہمیں اس پہ پریمیم ملے گا یعنی آٹھ ملین کی بجائے اس پہ میں بھی 5 پرسنٹ 10 پرسنٹ 2 پرسنٹ پریمیم ملے گا لیکن یہ 2 پرسنٹ ہے یہ آپ کا بیسکری انٹرسٹ ہے ڈیفرنس کی پرسنٹ ڈیفرنس کی پی ملے گا ہے it can be a different figure کیونکہ اصل میں آئی آر آر نکالنا ہوتا ہے کہ کتنا inflow ہوگا year by year اور کتنا outflow ہوگا اس کو ہم present value نکالتے ہیں اور پھر وہاں سے آئی آر آر نکالتے ہیں تو وہ ایک لمبی ایکسرسائز ہے لیکن وہ financial management میں کی جاتے ہیں یہاں آپ کو rate ملے گا calculate the amount to be shown in the net income for the ending 31st September 2020 اب دیکھیں اس میں یہ dates جو ہیں یہ بھی بڑے important ہیں ضرور نہیں ہوتا کہ سب company کا accounting year end جو ہے وہ 31st December ہی ہو 30th June بھی ہو سکتا ہے 31st March بھی ہو سکتا ہے 30th September بھی ہو سکتا ہے ہر company اپنے حساب سے اپنا accounting year decide کر لیتی ہے لیکن پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے industry wise fix کر دیا ہے کہ یہ آپ کا accounting year is date ہوگا مثلا textile میں 30th September جو ہے وہ closing date ہے for every textile industry for every textile business so یہ date جو ہے یہ important ہے ہے یہ confusion ہونے چاہیے کہ جی کہیں پر وہ end ہو رہا ہے 30 December کو کہیں پر وہ end ہو رہا ہے September میں so it's okay it's all right we need to calculate income statement میں ہم کیسے اس کو دکھائیں گے 2% کا جو loan آپ نے لیا ہے جو issue کیا ہے آپ نے issue کیا ہے آپ کی liability create ہوئی ہے اور آپ نے پھر premium purpose کو pay off کرنا ہے چاہیے اس میں دیکھیں کہ income stay loan has been issued for six months یہ long term نہیں ہے چھوٹ term ہے چھوٹ term کا مطلب ہے کہ چھے مہینے میں آپ نے یہ پیسے واپس کرنا ہے اچھا interest جو ہوتا ہے نارملی وہ پر اینم ہی mention کیا جاتا ہے پر اینم لیکن نوٹ چھے تین مہینے کا بھی ہو سکتا ہے چھے مہینے کا بھی ہو سکتا ہے تو آپ accordingly اس interest rate کو تین مہینے کا کر لیں مطلب ہے اگر چھے پرسنٹ سال کا ہے اور چھے مہینے کا نوٹ ہے تو چھے مہینے کے پاس interest بنے گا اس کا half کر لیں تین پرسنٹ جو ہوگا وہ پر اینم ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے لیکن ہم نے دیکھنا یہ کہ ہمیں مثلا ہے کہ investment آپ چار مہینے چلاتے ہیں ریٹ تین پرسنٹ ہے تو دس پرسنٹ چار مہینے پر تین ہی ملے گا آپ دس پرسنٹ پر سال کا نکالیں پھر اس کو چار مہینے کر لیں چار بٹا بارہ کر لیں یا پھر دس کو چار سے تقسیم کر کے ٹو پوائنٹ فائیو کر لیں تو interest جو ہے وہ ایک particular period کے لیے ہی ہی آپ نے دیکھنا ہے تو effective rate is six percent this gives a charge uh of two forty یعنی eight million پر چھے پرسنٹ کے حساب سے half year کا two forty آپ کو پڑے گا ٹھیک ہے اچھا at the actual interest paid is eighty thousand ایسے دو پرسنٹ ہے تو آپ نے دو پرسنٹ ہی پی کرنا ہے تو باقی کا جو ڈیفرنس ہے accrual basis پر آپ دیکھیں جو ڈیفرنس ہے one sixty کا added to the carrying amount of loan یعنی آپ اپنے loan کی value کو بڑھا لیں got my point کہ آپ نے جو pay کر دیا ہے وہ نکال لیں باقی آپ اپنے loan کو بڑھائیں اس case میں کیا تھا investment کو بڑھا رہے تھے اس case میں کیونکہ liability ہے اس لیے آپ آپ کی liability بڑھیں in income statement we got financial charges two forty اور balance sheet میں two percent loan جو ہے وہ آپ کہا جاگا eight point one zero six million point to note is کہ liability میں کیا ہوتا ہے کہ آپ interest pay کرتے ہیں اور جو premium وغیرہ ہے وہ آپ liability میں add کرتے چلے جاتے ہیں تو that is how the loan and we are not concluding کہ جی اس کا چھے بیدے کے بعد entry کیا ہوگی یہ اس کی ضرورت نہیں ہے obviously اس نے یہ بتایا ہی نہیں کہ premium کتنا pay کرنا ہے تو جب وہ premium pay کرے گا تو obviously premium کی entry الگ سے بنے گی وہ آپ کا gain الگ سے آئے گا thank you very much